آپ آ کے مجھے درائے دھمکہ نہیں اسے کچھ بھی کر لیے ٹھیک ہے نا آرام سے بات کرو میرے سے آرام سے بات کرو کچھ بھی کر لیے اگرامے کرنی کی ضرورتی میرسا ان کو نکال کے لیے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک عوام میں یہ شعور بیدار نہیں ہوتا حکومتی عہدوں پر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے آفیسران بھی ان کے خادم ہیں عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے انہیں تنہائیں ملتی ہیں تو وہ اپنے بچوں کو آیاشیاں کرواتے ہیں تب تک اس ملک کا نظام بدل ہی نہیں سکتا زیر نظر ویڈیو ناروال کے ڈی سی صاحب کی ہے جلات صرف ڈی سی نے ناروال کے بولا باجوہ نامی گاؤں کی ایک رہائشی عورت عشرت بی بی کے ساتھ کیا سلوک کیا یا آپ خود اس ویڈیو میں دیکھ لیجئے آپ آ کے یا مجھے درائے دھمکہ نہیں اسے کچھ بھی کر لیے ٹھیک ہے نا آرام سے بات کرو میرے سے آرام سے بات کرو کچھ بھی کر لیے اپنا میرے کرنے کی ضرورتی ہی میرے کا انکہ جگہوں کی لیجئے بھائی ٹھیک ہے جو صاحب جی میرے بھانی میں جتر لاؤ جنگی مہار صاحب جی میرا کوئی نہیں جے صاحب جی میرا کوئی نہیں جے چلو آجو 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 اس وقت رایاں کسی نے بھی بات کی ادھر آجو چلو آجو چلو آجو 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 بیٹس اشرت بی بی کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں کے کچھ بااثر افراد اس کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے تحصیل دار اور پٹواری نے انصاف پر مبنی فیصلہ کرتے ہوئے زمین کو اشرت بی بی کی قرار دیا باثر بدماش ڈی سی صاحب کے پاس پہنچ گئے اس صاحب نے غالباً ان سے رشوت لینے کے بعد زمین کا فیصلہ ان کے حق میں دیا یہ عورت ڈی سی صاحب کے پاس انصاف لینے آئی تھی لاج صرف ڈی سی نہ صرف اس پر چینختہ چلاتا رہا بلکہ دکے مار کر اسے اپنے آفیس سے بھی باہر نکال دیا فیصلہ وہاں کے بدماشوں کے حق میں دے دیا ہمارا حکومت وقت اور پنجاب کے وزیرعالہ سے مطالبہ ہے کہ نئے پاکستان کے پرانے پٹواری تو ٹھیک ہو گئے ہیں قانونی پرانے پٹواریوں پر لگایا گیا یہ نیا ڈی سی انصاف انصاف کے سارے دعووں کو ملیہ میٹ کر رہا ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے جلال صرف انسان کو ایکسپوز کیجئے ہماری بہن عشرت کو انصاف دلانے میں اس کا ساتھ دیجئے اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین